سماجبادی سرکار تھی زمین دی گئی تب ایمز آیا کوئی او جو ایمز آ بھی گئے ہیں اگر وہاں دو کیا ان میں پریاب علاج مل پا رہا ہے کیول یہ ہی نہیں میکنڈ انڈیا سپنا تو یہ دکھائے گیا تھا کہ اگر پرائیوٹائیشن ہو جائے گا تو نوخریاں مل جائیں گی کچھ حد تک تو بہت سی چیزیں پرائیوٹائیز ہو گئیں لیکن نوخریاں کم ہوتی چلے گئیں اور جو سب سے بڑا سوال ہے جو پی ڈے پریبار کے لوگوں کو جو حق اور سمان ملتا ہے کیا یہ سرکار وہ دے پا رہی ہے ٹیسٹ کلیکشن میں سپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں آخرکار ایکسپورٹ کیوں کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم جو ٹریڈ ڈے پیسٹ ہے اس کو کیسے ختم کریں گے دس سال میں اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کوئی ایسا کچھ نب دکھ رہا ہو اور پردام جو ریزلٹ آئے ہیں یوپی کے اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے کتنا کام کیا ہے سواپتی مود ہے اگر یہ سب کچھ اچھا کیا ہوتا تو کیا پردام ایسے آئے ہوتے جہاں ہارے ہی نہیں ہیں آپ سیٹیں ہی کم نہیں ہوئی ہیں دیش کے پیدان مندی جی بھی بورٹ سے ہارے ہیں بورٹ سے ہارے ہیں جو کبھی پانچ لاکھ تک جیتنا تھا جی نہیں یا دس کا ٹارگٹ بنایا تھا کتنے سے جیتے تو کم سے کم ان چیزوں کو تو دیکھیں میں جب سنتا ہوں ستہ پچھے لوگوں کو تو مجھے وہ لائنیں آتی ہیں کہ وہ جھونٹ بول رہا تھا وڑے سلیکے سے میں اعتوار نہ کرتا تو اور کیا کرتا مجھے یاد ہے کہ دیش کے پیدان مندی جی نے جنک پر میں ایک جھنڈا دکھایا تھا اور اس بس میں 35 لوگ بیٹھ کر کے آیود دے آئے تھے سواپتی مہدے اس سوہ ہی میں نے مانگ کی تھی کہ جہاں سے جنک پر سے یاد ترہ شروع ہو رہی ہے اور آیودیا تک بس سے لوگ آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں آئیں گے میں نے مانگ کی تھی کہ وہاں سے لے کر کے آیودیا تک ایکس پریز بھی بننا چاہیے کہ کم سے کم جو جنک پر سے آئیں اور آیودیا درشن کرنے آ رہے ہیں اور بس سے آ رہے ہیں کم سے کم ان کی تکلی پریشانی تو کم ہوتی جو آپ کہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی بہت آیا ہے میں ابھی سن رہا تھا کہا کہ ٹیلی فون بننے لگے ٹیلی فون بن نہیں رہے ہیں موبائل بن نہیں رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی کے سمیے پر نویڈا میں جو انڈیسٹرل پولیسی تھی الیکٹرونک پولیسی تھی اس کے تحت آئی تھی وہ انڈیسٹری جتنی آئی ہے اس سمیے اس پولیسی کے تحت آئی اور بن نہیں رہا ہے میکن انڈیا نہیں ہو رہا ہے لیکن زمین کس نے دی ہے زمین کس نے دی تھی ان لوگوں کو بینہ زمین پر ہوا میں بنا دو تو میں آپ کا دھنیباد دوں گا اس پولیسی کے تحت وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی لائے ہیں ہم لوگ ایف ڈی آئی ہے اگر پولے دیش کا ہم ایف ڈی آئی دیکھیں تو اترپدیس کو کتنا ایف ڈی آئی ملا ہے سباپتی موڈے اگر ایک پرسن سے زیادہ بھی ایف ڈی آئی اترپدیس کو ملا ہو تو بتائیے آپ جو پروجیکٹ دھیلے ہو رہے ہیں جس کی بجے سے کاؤسٹ آور رن ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار سباپتی موڈے کون ہے ڈبل انگین کی سرکار ہے لخرو میں بھی سرکار آپ کی ہے ڈلی میں بھی سرکار آپ کی ہے آخر کار ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آج ہی جب سدن میں سباپتی موڈے ہم لوگ آئے ہیں تو ایک اور ریل ایکسینٹ کی خبر سنی ہے جب سے یہ سرکار آئی ہے ریل ایکسینٹس اور پیپر لیک میں کمپٹیشن چلائی کون آگے جائے گا میں تو اخواروں میں پڑھتا تھا سباپتی بہت ہے کہ توڑ فوڑ کر کے ہی سرکار بناتے ہیں ابھی ایک صدس پشتی بار وہ توڑ فوڑ کر کر کے شائری بھی بنانے لگے ہیں جو پروجیکٹ اور جس پروجیکٹ کے لیے پیدھا ہی منتی جی ایئر فورس کا سب سے بڑا ہوای جاج ہرکولیز بیمان لے کر کے آئے تھے اور وہ سڑک پر اترے تھے وہ ایکسپریس بھی پر اترے تھے میں سمجھتا ہوں سباپتی مہدیہ یہاں جتنے معنی صدس ہیں سب نے دیکھا ہوگا اور سب نے نردیش کی انسار اس پر ٹویٹ بھی کیا ہوگا وہ جو ایکسپریس بھی اگر کسی نے بنایا تھا سباپتی مہدیہ جو ڈیزائن ٹیکنوجی پتا پارٹ الائنمنٹ وہ سماج بادیوں کی دین تھی وہ آپ کی دین نہیں تھی یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں سباپتی مہدیہ کیونکہ اس بجٹ میں سرکار چلانے کے لیے آپ نے پیکیز دیا ہے ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے پیکیز دینے کی آپ پیکیز اور دیجئے لیکن اگر آپ بکسر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی بنا رہے ہیں تو آپ اتر پردیش کی پوروانشل ایکسپریس بھی کو کیوں نہیں جوڑ رہے ہیں اور میں تو کہوں گا آپ سے کہ کیبل اگر آپ پچیس کلومیٹر جوڑ دیں گے جہاں پوروانشل ایکسپریس بھی رک گیا تھا کیبل پچیس کلومیٹر آپ جوڑ دیں گے تو دوسرے کام کو اپنا جو بناتے ہیں آپ یہ کہہ پائیں گے کہ دلی سے لے کر کے آپ نے بھاگلپور تک ایکسپریس بھی دیا ہے ہاں جی وہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے بن رہا ہے بہت پہلے سے بن رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کیا دیا آپ نے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بسر سے بھاگلپور ایکسپریس بھی دے رہے ہیں کیبل بیہار کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں اس سے سیمت ہوں کہ آپ بیہار کی ترقی کے لیے ایکسپریس بھی دیں ہیں لیکن جو پکھن پورا جو آخری گاؤں ہیں جہاں پر چھوڑ گیا ہے وہاں سے آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ہمارے سٹیٹ کے لیے آپ کوئی نیا ایکسپریس بھی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ ہمارے لیے کیوں نہیں دے رہے ہیں ایک نیا ایکسپریس بھی آپ دلی کے بجٹ سے دے رہے ہیں آپ UP اپنے بجٹ سے بنا رہا ہے آپ بتائیے کوئی UP کو آپ نے ایکسپریس بھی دیا ہو کوئی ایکسپریس بھی نہیں دیا اور میں تو کہوں گا اور یاد دلائے کہ اپنی سرکار کو ایک بندل خرن ایکسپریس بھی بنا تھا اب یہ بھی بتائیں گے آپ کو اس کا بھی سواپتی مہد ایک بندل خرن ایکسپریس بھی دیا سرکار نے او تبدئی سرکار نے وہ دلی کے بجٹ کا نہیں ہے میں مانگ کر رہا ہوں کہ کہ دلی کے بجٹ سے کوئی ایکسپریس بھی ملنا چاہیے جو بندیل خرن ایکسپریس بھی دیا پردھان منتی جی ادھگھاٹن کر کر کے باپس لوٹے اب ریپیئر کا پیسہ کون دے گا وہ آج میں ریپیئر مانگ رہا ہے سواپتی موت ہے کوئی کلپ نہ کر سکتا ہے کہ نئے ایکسپریس بھی بناو جس کا پردھان منتی جی نے ادھگھاٹن کیا ہو وہ آج ریپیئر مانگ رہا ہو اور وہ ایکسپریس بھی سکس لین نہیں ہے وہ فور لین ہے میں اس میں بھی سجاب دینا چاہتا ہوں یہ جو بندیل خرن والا ایکسپریس بھی ہے یہ ابھی پندرے ہزار کورٹ سے زیادہ کا بنا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کا اس کو منافع نہیں ہو رہا تول کلیکشن نہیں ہے بہت زیادہ اس کو ستنا سے جوڑ دیا جائے اور بندیل خرن جہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارے ڈسچے کی ٹابہ سے کم سے کم اس کو ہر دوار تک لے جانا چاہیے اگر ہر دوار سے لے کر کے ستنا لوگ چلے جائیں گے تو شاید بندیل خرن کے لوگ کو بھی لاب ہوگا اور سب سے بڑی بات ہے سباپتی مود ہے دلی اور لخلو مل کر کے اس ان ایکسپریس بھی کی سیفٹی سے اور اس کی ڈیزائن سے کھلوار کر رہے ہیں جو انڈین روڈ کانگریس کہتی ہے جو ڈاکومنٹ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میڈین سڑک کا بارہ میٹر سے لے کر کے چودہ میٹر ہونا چاہیے آپ جا کر کے دیکھ کے آئیے جو پروانشل والا بنا ہے اس کا میڈین کتنا ہے کیا بھوش میں آپ نے چلنے والوں کی سیفٹی کے ساتھ کھلوار کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ آپ کو بشاہ کرنا پڑے گا جس سمیں لڈاک و چین کو لے کر کے سبال اٹھا تھا سباپتی مودیا اس سمیں پولٹیکل پارٹی سے سجاؤ مانگے گئے تھے اور سجاؤ یہ مانگے گئے تھے کہ آپ کیا سجاؤ دینا چاہتے ہیں تو اس سمیں جو سجاؤ سماجدی پارٹی نے دیا تھا وہ سجاؤ یہ تھا کہ لپو لیک سے لے کر کے آپ کے گوالیر تک سکس لینڈ ہائیوے بننا چاہیے کبھی ضرورت پڑھنے پر سیماوں پر ہماری فوج کا آنا جانا جلدی ہو جائے اور مجھے یاد ہے جو اخواروں میں میں نے پڑھا تھا سرکار نے اس کو سویکار کر لیا تھا کہ سکس لینڈ ہائیوے بنے گا وہ لیکن جب ٹینڈر کی بات آئی تو سننے میں آئے کہ وہ فول لینڈ بننے جا رہا ہے اور ابھی جب وہ کام ہو رہا ہے جب کام میں نے دوبارہ اس کو دیکھا تو پتہ لگا کہ ڈبل لینڈ پیو شولڈر بن رہا ہے سوچئے کہاں سکس لینڈ بنانے کی بات تھی آپ ڈبل لینڈ پیو شولڈر بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کون اس ہائیوے کو ڈیزائن کروا ہے کس نے کیا ہے ڈیزائن کہ جتنے بھی کسوے اس کے آس پاس پڑھ رہے ہیں کسوے والے اب نالا کہاں سے بنا ہیں گھر اونچا کریں کہ سڑک کو توڑیں بہت سارے کسوے کو وہ سمسیا کے سنکٹ میں ڈال دی ہے سرکار نے جو سرکار منچوں سے یہ کہتی تھی کہ ہم کسانوں کی آئے دوگ نہیں کر دیں گے آج تو گیارہ سال ہو گئے سرکار کسان کی آئے دوگونی ہو گئی کیا سرکار بتائے اور ابھی میں بہت سالے معنی سدسیوں کو جب سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایم ایس پی دے رہے ہیں اگر آپ ایم ایس پی دے رہے ہیں تو اس کی قانونی گارنٹی کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ آپ قانونی گارنٹی دیجئے اور پھر کئی بار سننے کو ملتا ہے کہ ہارٹیکلچر ٹرابز کیلئے آپ کیا کریں اس کے ایم ایس پی کی کب تحری کریں گے آپ اور پھر آئے دوگنی میں آپ کتنا دیں گے کسان کو جو پچھلے بار بجٹ میں کہا گیا تھا کہ ایڈیکلچر انفرسیکچر کے لیے ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملے گا اگر ایک لاکھ کروڑ دیش کو ملا ہوگا ایڈیکلچر انفرسیکچر کو تو کم سکم یوپی کا شیئر کچھ تو رہا ہوگا سواپتی مود ہے سرکار نے اگر ایک بھی منڈی بنائی ہو تو بتا دیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کوئی چیز صدھانے کے لیے کوئی پریبتن کر رہے ہیں سٹوریج کے لیے کسی کو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں بھی بات الگ ہے لیکن کسان کہا جائے گا جہاں اس کو ریٹ ملے گی اور پھر یہ اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم 109 ہائی یلڈنگ اینڈ کرائی میں ریزلینڈ وریٹیز لائیں گے تو سواپتی مود ہے ہم اپنے معنی منتی سے کہیں گے کہ وہ گلویل وارمنگ کے لیے جو آپ کام پچھلے کتنے ورسوں سے کر رہے ہیں کیا ہوا اس گلویل وارمنگ کا قاب 21 میں بھی آپ ہوا ہے جی ٹونٹی میں بھی آپ نے حسوسن دیا اور کچھ نہیں کیا تو آپ کو کیا لانا پڑ رہا ہے 109 ہائی یلڈن کرائی میں ریزلینڈ وریٹیز آپ مجھے بتاؤ کسان پر کب تک پہنچاؤ گے آپ اور اس کو پہنچانے کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے اور پھر دوسرے پیرگرام میں پھر بدل جاتے ہیں آپ ابھی آپ بات کریں ریزلینڈ وریٹیز کی اور پھر آپ کہنے کی ہم نیچرل فارمنگ کو بڑھاوا دیں گے سب اپتی مودے اس سرکار بتائے کہ ریزلینڈ پروپ سیڈز کب تک پہنچا دیں گے اس سے لاعب کسانوں کو کیسے ملے گا اور پھر نیچرل فارمنگ جو ابھی بھی کر رہا ہے کسان کئی جگہ پر اس کے لیے کیا الگ سے پیکج ہے آپ کے پاس بجٹ میں آپ نے تو کیول سب اپتی مودے ایک چیز سیکھی ہے پاڑ لے جی بسکٹ سے مہنگائی و منحفہ اس سرکار نے دس سال میں ڈی اے پی کی بوری کو تھاد کی بوری کو چھوٹا کر دیا اس سے اور زیادہ چھوٹا مت کرنا اور آپ نے ڈی اے پی جب کسان ڈی اے پی لینے گیا تو سرکار نے کہا کہ بینہ نینو یوریا کے آپ نہیں ملے گا آپ کو میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ نینو یوریا سے کیا لاعب پہنچائے کسانوں کو یہ بتائیے نینو یوریا سے کیا لاعب پہنچائے سرکار بتائے ہمارے ہاں بڑے بڑے آئیو جن ہوئے سواپتی موت ہے انویسمنٹ میٹ کے بڑے بڑے آئیو جن ہوئے انویسمنٹ میٹ کے اور پانچ لاکھ کروڑ کے امویو سائن ہو گئے ہیں پانچ لاکھ کروڑ کے میں یہ سواپتی موت ہے بجٹ ہماری کیا مدد کر رہا ہے اتاپدیس کے ادیوگ لانے کے لیے اور ایسے آئیو جن ہوئے جس میں دیش کے پدھان منتری آئے دیش کے راجپتی آئے اور دیش کے جتنے بڑے ادیوگ پتی ساب آئے تھے لیکن آج یوپی کو کیا ملا ہوں آس پا کہ سانوں کے لیے ایلیکلچس سیکٹرم بڑے بڑے ایموئی ہوئے لیکن آج زمین پر کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے مجھے یاد ہے سماجوادی سرکار میں کیونکہ دیش کا سب سے زیادہ اتاپادن دودھ کا اگر کہیں ہو رہا ہے تو اتاپدیس میں ہو رہا ہے اور اس اتاپادن کو بڑھاوا دینے کے لیے اور انویشمنٹ لانے کے لیے اس سمیے کی سرکار نے فیصہ لیا موسیقی